ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہمارے سیوگی آسیف دیکھیں اکلیش اب بھی اس بات کی پوشٹی آئی جی کشمی اور ویجا کمار نے کی ہیں کہ بیگپورا ترال میں جو ملپید آج صبح سے چل رہی تھی اس میں مارک مارا جانے والا ایک ملٹن جس کا شاو ملا تھا اس کی پہچان فیس بل کمانڈر ریاض نائکو کے طور پر کی گئی ہے اس بات کا صبح سے ہی اشکالے چل رہی تھی کیا اس انکاؤنٹر میں فسنے والا ملٹنٹ ریاض نائکو ہی ہیں لیکن آئی جی کشمی کی طرف سے اس پوشٹی کے بعد اس پر مہر لگ گئی ہے کہ ریاض نائکو مارا گیا ہے ریاض نائکو نہ صرف دکشنی کشمیر بلکہ پورے کشمیر کے لیے ہیز بل کا کمانڈر تھا اور دوہزار بارہ سے تیس تک لیا تھا اور پچھلے تین سال اسے ہیز بل کا کمانڈر بنا ہوا تھا دوہزار سترہ میں اس کو ہیز بل کی کمانڈ ملیٹی اور تب سے لگاتار ہی دکشن کشمیر سے لے کے اتری کشمیر تک جتنی بھی ہیز کی گتوی دیا تھی اس پہ اسی کی نظر رہتی تھی اور اس طریقے سے ہیز بل مجاہدین کے ٹاپ کمانڈر کا مارا جانا نہ صرف ہیز بل مجاہدین بلکہ ملٹنسی کے لیے ہی بہت بڑا آگات ہے جو سرکشابلو نے کیا ہے حالانکہ ابھی یہ مڈبیڑ ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بھی آپریشن جاری ہے کیونکہ آشنگ کا یہ ہے کہ ابھی بھی ایک سے دو اور ملٹنس ہو سکتے ہیں اس جگہ پہ کیونکہ جس طریقے سے اس پورے آپریشن کو سرکشابلو نے کل شام سے ہی چلایا تھا کیونکہ جو جانکاری ملی تھی کہ انڈرگراؤن بانکر بنا ہوا ہے مکان کے اندر جس میں یہ ملٹنس چھپے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جیسی بھی مشین کی بھی مدد لی گئی تھی اور جگہ جگہ زمین خودی گئی تھی اس کے بعد آج صبح نو بجے کانٹیکٹ ہوا تھا ملٹنس کے ساتھ سرکشابلو کا اور بلگاتا دونوں اور سے گولی باری میں اب سے ایک گھنٹہ پہلے ایک ملٹنس کے مارے جانے کی خبر آئی تھی لیکن اب سے تھوڑی زیر پہلے آئی جی کشمیر نے اس بات کی پوشٹی کر دی ہے کہ جو ملٹنس مارا گیا ہوئے وہ ہیزب المجاہدین کا کمانڈر ریاض نائک ہوئی ہے بلکل تو دیکھیں ہندوارا میں ہیدر کو مار گرائے گیا اور یہاں سے ریاض کے مارے جانے کی خبر آ رہی آسیف تو کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کامیابی پچھلے دنوں میں ہاتھ لگی سرکشابلو کو دیکھیں اکلش بڑی کامیابیہ تو ملی لیکن بہت بڑی قیمت پر یہ کامیابیہ ملی ہے ہندوارا کی بات کرے تو ہندوارا میں سرکشابلو کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا سینہ کے چار جمہور کشمی پولیس کا ایک اور سی آر پی اپ کے تین جوان بھی ان دو مربیرڈ میں مارے گئے لیکن نسندے ہی سرکشابلو کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ ریاض نائکو ان ٹاپ ٹین ملیٹنٹس کی لسٹ میں نمبر ون پہ تھا جو کیندرے گرہ منترالے کی طرف سے جاری ہوا تھا کیٹیگری ایک پلس پلس کا ملیٹنٹ تھا اور حضر مجاہدین کو برحان مانی کے مارے جانے کے بعد دکھت کرنے دوبارہ زندہ کرنے اور دکھشن کشمیر سے لے کے اتری کشمیر تک پھیلانے میں ریاض نائکو کا ہی ہاتھ تھا اور اس کا مارا جانا حضر مجاہدین کے لیے جتنا بڑا دچکہ ہے سرکشابلو کے لیے اتنی ہی بڑی کامیابی بھی ہے لیکن چنطر کی بات یہ ہے کہ حال سلحال کے جنوں میں جس طریقے سے بڑی گٹنائے بڑی ہیں اور بڑی تنکیہ میں ویدیشی ملیٹن سرحت پار کر کے اتری کشمیر میں خاص طور پر آئے ہیں آنے والے دنوں میں سرکشابلوں کے آپریشنز اور ہی تیز ہوں گے اس انکاؤنٹر کے خطر ہونے کے بعد ان میں کمی نہیں آئے آپ نے کون بات بتائی کہ ریاض نائکو مارا گیا ایک بڑی کامیابی تو ہے لیکن اس کی بڑی قیمت بھی چکای ہے سرکشابلوں نے ابھی کیا تازہ جانکاری مل رہی ہے کیا مٹویر ابھی بھی جاری ہے کیا ابھی بھی کچھ دہشتگرد ہو سکتے ہیں وہاں پر دیکھیں صبح جب یہ کل شام کو ہی جب یہ مٹویر شروع ہوئی تو یہاں پہ دو سے تین ملیٹنس کے ہونے کی خبر تھی جن میں دو اور پرموک کمانڈر کے بھی نام سامنے آئے تھے حالانکہ ابھی تک ادھکارک طور پر سرکشابلوں کی طرف سے ہمیں کوئی آنگڑا نہیں دیا گیا ہے کہ کتنے ملیٹنس چھپے ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے جمہو کشمیر پولیس نے آج صبح ہمیں خبر دی تھی اور ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بیگپورا ترال میں مربیڈ شروع ہو گئی ہے کانٹیکٹ ہو گئی ہے اور ایک ٹاپ کمانڈر فسا ہوا ہے یعنی ایک یہ بات کی تو پشتی تھی کہ ایک ٹاپ کمانڈر یہاں پہ فسا ہوا ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹاپ کمانڈر اکیلا ہو اسی لئے یہی مانا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ایک یا تو ملٹنٹ ابھی بھی اس علاقے میں ہو سکتے ہیں اسی لئے آپریشن ابھی بھی جاری ہے عاصف ایک سوال اور ہے جس طریقے سے یہ ٹاپ کمانڈر مارا گیا اس کی جو موجودگی تھی یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ آتنک وادی کسی بڑی ساجش کو انجام دینا چاہ رہے تھے ارادے بڑے خطرناک تھے ان کے دیکھیں ہمیشہ سے ہی ملٹنٹ جب ہوگا تو وہ کوئی کاروائی کی کوشش کرے گا ہی اور یہاں پہ میں ہی مانا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں ریاض نائکو کے ساتھ دو اور ملٹنٹس موجود تھے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے ریاض نائکو کے بارے میں بتا دوں کہ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اسی لئے اسی گاؤں کو چنا گیا تھا میٹنگ کے لئے اور سرکشت مانا جا رہا تھا کہ یہاں پہ میٹنگ کی جا سکتی ہیں لیکن میٹنگ کیوں ہو رہی تھی کس اندرب میں ہو رہی تھی کیا کشمیر گاٹی میں ایک بار پھر سے میٹنگ کو ریوائی کرنے کی کوشش ہو رہی تھی جس طریقے سے پچھلے کچھ دن اسے لگاتار جو ہیں میٹنگ حملے بڑھ رہے تھے کشمیر میں جس طریقے سے گرینیٹ حملے ہو رہے تھے اور اتھری کشمیر میں جس طریقے سے سرکشت بلوں پر حملے ہو رہے تھے اس سے یہی مانا جا رہا ہے کہ میٹنگ بھی اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ کورونا جوب سے آیا ہے اپریل کے مہینے میں سرکشت بلوں کا ہی دباؤ ملیٹنٹ پہ رہا ہے 35 سے زیادہ ملیٹنٹ پچھلے ایک اپریل سے اب تک مارے گئے ہیں اور لگاتار ہی ملیٹنٹ سرکشت بلوں کا آپریشنز جاری ہیں ملکل آصف آپ موارے ساتھ جڑے رہے ہیں میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا اپنے درشکوں کو اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر بتا دیں سرکشت بلوں نے بڑی قیمت تو ضرور ادا کی ہے ان کی شہادت کو پورا دیش سلام کر رہا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس مٹھ بھیر میں ہزبول کا کمانڈر ریاض نائکو مارا گیا ہے اسے دھیر کر دیا گیا ہے تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے سرکشت بلوں کے لیے حالانکہ ابھی بھی انکاؤنٹر جاری ہے مٹھ بھیر جاری ہے آصف قریش شریع ہمارے سہیوگی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آصف ریاض کا مارا جانا کتنی بڑی کامیابی اور کتنا خطرناک تھا وہ ریاض نائکو کے بارے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ دو ہزار بارہ میں ملٹنسی کی راپے چلا تھا دو ہزار بارہ میں وہ پہلی بار ملٹنسی کے ساتھ گیا تھا اور کچھ دنوں بعد گرفتار مرتا لیکن جیل میں رہے جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ دوبارہ دو ہزار چودہ میں ریسائیکل ہو کے پھر سے حضر مجاہدین کے ساتھ جڑ گیا یہ وہ ٹائم تھا جب برہان وانی کا نام ملٹنسی کے جتر پہ اوپر تھا اور ریاض نائکو بھی ان خاص لوگوں میں سے تھا جو برہان وانی کے ساتھ تھی سمپرک میں آنے کے ساتھ ہی لائم لائٹ میں آیا لیکن برہان وانی کے مارے جانے کے بعد سبزار بٹ کو پہلے حضر مجاہدین کا کمانڈر بنایا گیا اور اس کے بعد زاکر موسیٰ کا نام آیا لیکن زاکر موسیٰ کے حضر مجاہدین چھوڑنے کے بعد جون دوہزار سترہ میں ریاض نائکو نے حضر مجاہدین کی کمان سنبھالی اور ریاض نائکو ہی وہ شخص تھا جس نے حضر مجاہدین کو پوری طریقے سے ختم ہونے سے بچایا کیونکہ زاکر موسیٰ کے انسار گرزوط الحند یعنی الکائرہ میں جانے سے حضر مجاہدین کے بڑی سنکھیا میں ملٹنس کے اس کی طرف جانے کے پورے سنکھے تھے اور اس نے نہ صرف وہ روکا بلکہ حضر مجاہدین کے نمبرز کو بڑھا کر تقریباً سو ملٹنٹ کر دیا تھا بلکل بلکل اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا خطرناک یہ آتنک وادی تھا آصیف آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا لیکن اس بیچ درشکوں کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو یہ وقت ہے آپ کے پسندیدہ کارکرم ساس بہو اور ساجش کا ہے لیکن ہم آپ کو یہ کارکرم اس لیے نہیں دکھا پا رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی خبر اس وقت کی ہے اے بی پی نیوز پر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو شہادت ہوئی تھی اس کا بدلہ لے لیا گیا ہے کرنل میجر پانچ ہمارے جوان شہید ہوئے تھے اور دیکھئے اس کا کس طریقے سے بدلہ لیا گیا حضبول کا کمانڈر دھیر کر دیا گیا ہے یعنی رویوار کو یہ شہادت ہوئی تھی آج بدھوار کو بدلہ لیا گیا ہے حضبول کے کمانڈر ریاض نائکو کو ڈھیر کر دیا گیا ہے اے بی پی نیوز پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر آسیف قریشی کے پاس ایک بار پھر سم لیے چلتے آپ کو آسیف ذرا شروعات سے بتائیے آخر کیس طریقے سے اس پورے آپریشن کو آج انجام دیا گیا اکلیس دیکھیں یہ آپریشن ہے شروع تو کل شام کو ہی ہوا تھا جب سرکشا بلوں کو یہ جانکاری ملی تھی کہ جو پولواما کے آونٹیپور پولیس دسٹرک کے بیگپورا گاؤں میں کچھ ملیٹنٹ شپے ہوئے ہیں جس کے بعد یہاں پہ تلاشی ابھیان چلایا گیا لیکن جو چوکہ دینے والی بات پہلے ہی سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس آپریشن کے لیے سرکشا بلوں کے جوانوں کے گاڑیوں کے ساتھ جیسی بھی مشین بھی چل رہی تھی جس سے کہیں نہ کہیں یہ پہلے ہی شنکہ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی انڈرگراؤنڈ بنکر میں چھپے ہوئے ملیٹنٹس کو ڈونڈنے کے لیے یہ آپریشن چلایا گیا تھا رات ہوتے ہوتے یہ خبر آئی تھی کہ ریاض نائکو اس کارڈن میں فسا ہوا ہے اور لگاتار جو ہیں رات بر یہاں پہ تلاشی ابھیان چل دا رہا کبھی جگہوں کو کھوڑا گیا ٹریلوے ٹریک کے پاس والی جگہ تک کو کھوڑا گیا یہ دونڈنے کے لیے کہ کیا کوئی انڈرگراؤنڈ بنکر یہاں پہ ہے لیکن آج صبح تک کوئی کامیابی سرکشہ بالوں کو نہیں ملی جب تک صبح نو بجے آخر سرکشہ بالوں کو کونٹیکٹ ہوا ملیٹنٹس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یہ مربیڈ شروع ہوئی تقریباً ایک ورنٹے پہلے تک یعنی تقریباً ڈیڑھ بجے تک یہ مربیڈ کلتی رہی اور ڈیڑھ بجے خبر آئی کی ایک ملیٹنٹ کو مار گر آئے گیا ہے اور اس کا شعو گٹناس کل پر موجود ہے شلی آسیف میں آتا ہوں آپ کے پاس آسیف آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا نیراج راجپود بیس بیچ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں نیراج آپ کے پاس بھی کچھ اپ ڈیٹ ہے کچھ جانکاری مل پا رہی اس بڑی خبر کو لے کر دیکھیں جو ہماری بات ہوئی ہے یہ تو لگ بھگ صبح ہی ہو چکے تھا کہ انافیشل کنفرمیشن کی ریائے زنائی کو مارا جت جکا ہے آفیشل کنفرمیشن آنی باقی تھی آب آخلیج میں یہ بتا دوں آپ کو کہ بھارتے سینہ نے صاف کیا ہے کہ ٹیرریس کوئی بھی ہو جائے ہجبال کا کمانڈر ہو ٹاپ کمانڈر ہو ان کے لیے آتنکی آتنکی ہے ان کے لیے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جب تک کی ملٹنسی ٹیرریزم ختم نہیں جاتا ہے کشمیر میں کشمی دھاٹی میں چاہے وہ ہجبال مجاہدین کے ٹیرریس پر لشکر کے ہو جیسے محمد کے ہیں ان کے آپریشن اسی طرح سے چلتے رہیں گے جیسے کی ہم نے آج دیکھا کہ تین بڑے آپریشن آج درسل کشمیر میں چلے ہیں اور چلتے رہیں گے صاف طول سے بھارتے سینہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون سا کمانڈر ہے کتنا بڑا ہے لیکن ہاں ہجبال مجاہدین کے لیے ایک بہت بڑا جھتکہ ہے کیونکہ کافی سمیں سے یہ ہجبال مجاہدین کا کمانڈر تھا جیسے کی آسیف نے یہ بتایا کہ جب زاکر موسیٰ آلگ ہوا اس نے آلگ گروپ بنایا اس کے بعد سا کمانڈ جوتی ہجبال مجاہدین کی اور کیونکہ یہ ہوم گرون ٹیرریسٹ اورگنیزیشن ہے اس لیے بھی کافی زیادہ چنتہ کی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ جو لڑکے ہیں جو افہانی لڑکے کشمیری لڑکے ہیں ان کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپسے گروپ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے مانا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا جھتکہ جو ہے ہجبال مجاہدین اور ہوم گرون ٹیرریسٹ فرنٹ کے لیے ہے یہ چلیے نیرج اور آسیف آپ دونوں ہمارے سے جڑے رہے ہیں درشکوں کو ہم ذرا یہ بتا دیں کہ اس کا مارا جانا ریاض نائکو کا مارا جانا کیوں بڑی کامیابی ہے کتنا یہ خطرناک تھا آتنگوادی یہ دہشتگرد جسے اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈھیر کر دیا گیا ہے مار گرائے گیا ہے اس کے بارے میں آپ جان لیجئے بہت دنوں سے پچھلے قریب آٹھ سالوں سے یہ سکریہ تھا اس علاقے میں ہزبال مجاہدین کا کمانڈر بارہ لاکھ روپے کا انام تھا اس کے اوپر موسٹ وانٹیڈ آتنگوادیوں کی جو فہرست تھے اس میں یہ شامل تھا لگ بھگ 32 سال اس کی عمر تھی اونتی پورا میں دربک کا نیواسی تھا دو ہزار سولہ میں ریڈار پر آیا تھا یہ نائکو اس کے کارنامے تب سامنے آنے شروع ہوئے تھے اے پلس پلس کٹیگری کا آتنگ کی تھا نائکو برہان وانی کی موت کے بعد نشانے پر تھا کئی آتنگوادی گھٹناوں کا ماسٹر بائنڈ تھا یہ شخص اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا یہ کوئی خیات تھا خطرناک تھا آصف قریشی ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے ان کا مرک کر لیتے ہیں آصف لیکن بڑی بات یہ جتنا بڑا زک ہمیں دیا تھا آتنگوادیوں نے اس شہادت کا بدلہ بھی ایک طریقے سے آج لے لیا گیا اکھلی سے کہ پہلے آپ کے سوال کا جواب اس سے پہلے آپ سے تھوڑی دیر پہلے سینہ کی طرف سے اس مکان میں دوسرے ملٹنٹ کا بھی شہو ملا ہے جو ریاض نائکو کے ساتھ یہاں پہ موجود تھا اسی سے اس ساتھ اس مرد میں مرنے والے ملٹنٹ کی سنکھیہ دو ہو گئی ہیں اور کل آونتی پورا میں چلنے والی تین مرد میں دو چار ملٹنٹ کو مار گرایا ہے اپنی بات جاری رکھئے گا آصف میں درشکوں کو بتا دوں یہ بڑی خبار ہے آصف قریشی جو بتا رہے ہیں کہ نہ صرف ریاض نائکو مارا گیا ہے ابھی ابھی تازہ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ ایک اور آتنک وادی کو ڈھیر کر دیا گیا ہے اس کا شب بھی برامت کر لیا گیا ہے آصف اپنی بات پوری خیشی ہے دیکھیں یہ صاف نہیں ہو رہا ہے کہ جو دوسرا ملٹنٹ مارا گیا اس کی پہچان کیا ہے کیونکہ جو خبریں سامنے آئی تھی اس کے انسار دو اور ملٹنٹ کے جو ریاض نائکو کے ساتھ ہونے کی خبر تھی ان کے نام ڈاکٹر سیف اللہ جو کہ ملنگپورہ کا ہی رہنے والا تھا اور دوسرا نام آ رہا تھا جو تحریح کے خوریت کے پرمک ہیں جلانی گھٹ کے ان کے اس کا بیٹا ہے جنیت سہرائی یعنی اشرف سہرائی کا بیٹا جنیت سہرائی ان دونوں کے ہونے کی خبر تھی لیکن ابھی تک یہ سپش نہیں ہے کہ ریاض نائکو کے ساتھ مارے جانے والا بھی یہاں پہ موجود ہو جہاں تک آپ سوال ہے کہ سرکشا بلوں کا آپریشن پہلے سے ہی جاری تھا سرکشا بلوں نے ہمیشہ یہ صاف کیا ہے کہ آپریشن ہر حال میں جاری رہیں گے بلے ہی سرکشا بلوں کو کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے یہ بات کل بھی سی آر پی اے ڈی جی نے صاف کر دی ہنوارہ سے کہ ان کے آپریشن میں کوئی کمی نہیں آئے گی چاہے ان کو کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے اور اسی کا نتیجہ یہ لگ رہا ہے کہ جو آپریشن آج دکشن کشمیر میں کیے گئے ایک ساتھ تین جگہ پہ آپریشن کر کے سرکشا بلوں نے کامیابی بھی حاصل کی اور حضور مجاہدین کو اتنی بڑی چور بھی پہنچائے بلکل اور اس بیچ ہمارے ساتھ کرنل دانویر سنگھ جڑ چکے ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ دانویر جی بہت بڑی کامیابی سرکشا بلوں نے ایک طریقے سے اس شہادت کا بدلہ لے لیا جو زکم ہمیں انتہشت گردوں نے دیا تھا دیکھئے شہادت کا بدلہ ضرور لے لیا ہے اور لیکن یہ بھی بات ہے کہ جو ہم نے نقصان اٹھایا ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی بہرحال جو بھی ہے لیکن یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ہزبول مجاہدین کا اتنا ٹاپ کمانڈر ہم نے مارا جو اتنے سالوں سے موسٹ وانٹڈ لسٹ میں تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس علاقے کے اندر جو ایک جو پکڑ تھی اس کی اور جو اس کی فالورشپ تھی اس کا مرال کافی ڈراؤپ ہوا ہے ہوگا اور پینک سیچویشن پیدا ہوگی اس کے کارڈرز میں اور یہ ستی جب پیدا ہوتی ہے تو آنے والے سمیہ میں اور آتنگوادی جو ہیں اسی سنگٹن کے مارے جانے کی امید ہوگی اور یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کشمیر گاٹی میں جو بھی کوئی ملٹنٹ مرتا ہے ٹیوریس مرتا ہے اس کے پیچھے اس کو خبر دینے والا بھی ایک کشمیری ہی ہوتا ہے اور اگر یہ امپورٹنٹ ہیزبول مجاہدین ٹاپ لیڈرشپ اس کی ماری گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ بہت سارے ایسے کشمیری سورسز ہوں گے جو کی اس کو اس خبر کے بعد میں ان کا اتصاہ بڑھے گا اور اور زیادہ کھل کر وہ خبریں سرکشہ بلہ کو دیں گے جس کے کارن اب اور ادھک آتکوادی مرنے کی امید بڑھ جاتی ہے چلیے دانویر جی میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے ذرائق وار پھر سے آصف قریشی کا رخ کر لیتے ہیں ہمارے سہیوگی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آصف یہ جو شخص تھا وہی کا رہنے والا تھا جس گاؤں میں اس انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا ہے وہی کا تھا یہ لوکل تھا جی بلکل جو خبر جو ہے کہ ہیزبول مجاہدین کے ساتھ جڑنے کے سمجھ سے ہی جو برحان وانی تھا اور جو ریاض نائکو کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہی ہیں کہ جو بیگپورا گاؤں ہیں یہ بھی وہی پہ رہنے والا تھا اور اس کا پریوار آج بھی وہی پہ رہ رہا ہے اس کے جو ریاض نائکو کے بارے میں جانکاری سامنے آئی تھی کہ وہ یہی کے سکول ٹرال کے سکول میں ہی پڑھا تھا باروی کی پرکشہ بھی یہی سے کی تھی اور کشمیر یونیورسٹری سے میتھمیٹکس میں ایم ایسی کر کے کچھ سمیں تک ٹرال میں ہی وہ سکول میں ٹیچر کا کام کر رہا تھا دوہزار باران تک جب وہ پھر حضب المجاجی میں شامل ہوا آسیف آسیف یہ بڑی آپ چوکانے والی بات بتا رہے ہیں مطلب بہت پڑھا لکھا تھا یا تنگبادی دہشتگر میتھمیٹکس میں ایم ایسی بلکل جو پڑھے لکھے ملیٹنس کی ایک کھے پاسی آئی تھی برحانوانی کے آنے کے بعد جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ علیگر مسلم انیورسٹی سے پی ایج ڈی کے چھاتر منانوانی اس کے ساتھ پروفیسر رفی جو کشمیر انیورسٹی میں پروفیسر تھے گاندربل کے رہنے والے تھے تو انہی کے ساتھ ملیٹنس میں شامل ہونے والے کچھ لوگوں میں سے یہ بھی شامل تھا اور اسی وجہ سے کیونکہ حضر مجاہدین میں اس کی کافی زیادہ پکٹ سی اور ٹاپ کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ریاض نائکو کا کونٹیکٹ تھا وہ اسی وجہ سے کافی پڑھا لکھا تھا ٹیک سیوی تھا اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا استعمال حضر مجاہدین میں سب سے زیادہ کرنے والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ ریاض نائکو ہی تھا تب تو کرنل دانویر جی یہ اس لحاظ سے بھی بڑی کامیابی ہے کہ ایک ایسے شخص کو مار گرائیا گیا ہے جو برین واش بھی کرتا ہوگا ویچاری کا تنگ بھی فیلاتا ہوگا پڑھا لکھا تھا بہت یہ تو امپورٹنٹ آپ کے جو ریپورٹر ہیں انہوں نے یہ اہم جانکاری سانجہ کی ہے کہ یہ کافی پڑھا لکھا تھا ایم ایس سی وہ تھا پوست گریجویٹ تھا تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا مطلب ہے کہ کنوینسنگ پاور زیادہ ہے اس کی جو یوت کے اندر ریچ زیادہ ہے کیونکہ وہ دھیان میں رکھئے کہ وہ ایک ٹیچر بھی تھا تو اس کا ایک ایک اورہ پہلے سے ہی تھا اور اس کے ساتھ میں وہ ہیزبال مجاہدین کے ساتھ جڑکے اور ایک گن اٹھا لی اس نے تو اس سے جو یوت کے اوپر جو سائیکلوجیکل ایمپیکٹ وہ کرتا تھا سوشل میڈیا کا بخوبی طریقے سے جیسا آپ کے ریپورٹر بتا رہے ہیں بہت اچھا استعمال کرتا تھا جو ظاہر سی بات ہے کہ سائیکلوجیکلی وہ کافی اچھی طرح اپنے یوتھ کو ٹارگیٹ کرتا تھا اپنے طرف لوگوں کو کرتا تھا اور یہی وہ لوگ ہیں سوشل میڈیا ٹیک سیوی آتنکوادی جو کی پتھر باجوں کو بھی کٹھا کرتے تھے اور ان کو موبیلائز کرنے میں بھی ان کا کافی اہم رول ہوا کرتا تھا تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے بہت اہم کل ہوا ہے یہ اور ابھی اس سے آگے اور بھی ہمیں اچھے سراغ ملیں گے اور اچھی کاروائی ابھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی کرنل دانویر میں آپ کے پاس آؤ اس سے پہلے اور پھر سے آسیف قریشی سے ذرا میں ایک تازہ جانکاری لے لیتا ہوں آسیف ابھی کچھ اور جانکاری آپ کو ہاں سے مل پا رہی ہے کیا آپ ڈیٹ ہے کیا مٹبھیڑ جاری ہے اس وقت مٹبھیڑ تو ختم ہو گئی ہے لیکن آپریشن ابھی بھی جاری ہے کیونکہ سرکشا بلو کا آپریشن اس وجہ سے جاری ہے جو خبر ملی تھی دو سے تین ملیٹنٹس کی دو کرنشاہ تو برامت کر لیا گئے ہیں اور ایک مکان کو ویس فوٹکو سے اڑا بھی دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جگہ جگہ پہ خدائی بھی ہو رہی ہیں کیونکہ یہ خبر ملی تھی سرکشا بلو کو کہ ایک جال سا تینلز کا بنا ہوا ہے اس علاقے میں جس کے ذریعے ملیٹنٹس کی مومنٹ ہوتی ہے اسی لئے اس آپریشن کو اور زیادہ گہن کر کے یہاں پہ جگہ جگہ تلاشی بھی لی جا رہی ہیں ایک منٹ آسف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے علاقے میں ان آتنک بادیوں نے سرنگ بچھا رکھی ہے اس کا استعمال کرتے آنے جانے کے لئے اپنی گتیویدیوں کے لئے خوبیہ جانکاری یہی ملی تھی کہ ایک جال سا بنا ہوا ہے انڈرگراؤنڈ تینلز کا جس کے ذریعے سے ہی یہ ملیٹنٹ کسی کارڈن میں جب فستے ہیں تو انہی کے ذریعے وہاں سے نکلتے ہیں اسی لئے ان ٹنلز کو ڈوننے کے لئے بھی یہاں پہ جگہ جگہ خدائی بھی کی گئی تھی اور اسی لئے آپریشن کو ابھی بھی جاری رکھا گیا ہے ابھی تک دو ملیٹنٹس کے شعب تو ملے ہیں لیکن خبر جو ملی تھی وہ یہ تھی کہ تین کم سے کم تین ملیٹنٹ جو ہیں وہ اس علاقے میں ریلویٹ ٹریک کے پاس والی زمین کو کھوڑا گیا کیونکہ یہ بھی بولا گیا تھا کہ کوئی ہائیڈ آؤٹ ریلویٹ ٹریک کے پاس ہیں اور ان ٹنلز اور انڈرگاؤن ہائیڈ آؤٹس بہت بڑی کامیابی ہے اس کا مارا جانا ریاض کا اور اس لئے بھی کامیابی ہے کیونکہ بہت پڑھا لکھا تھا یعنی نہ صرف یہ خود آتنگبادی تھا بلکہ دوسروں کو بھی موسیقی